بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ و ندیم اور میں ہوں ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کے شو میں ناظرین بات کریں گے کہ بابر آزم اور ویراد کولی کی ملقات ہوئی ہے کافی طرح چرچے ہو رہے ہیں کیا ہوا ہے معاملہ ان کے درمیان کون سی بات چیت ہوئی یہ اندرونی کہانی کہا ہے پھر اس کے علاوہ بات کریں گے کہ بابر آزم نے ہاشے معاملہ کا بھی ریکارڈ ایک توڑ دیا ہے اس کے پیچھے پیچھے ہیں گوڈ نیوز ہیں اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ سب سے بڑا جو ٹھاکرا ہے ایشیا کپ کا پاکستان ورسز انڈیا کا ہم نے پاکستان کے حوالے سے تو آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کی کون سی پرابیبولی موسٹ جو ہے پلینگ لیون ہوگی تو وہ والی تو ہم نے بتا دیا تھا لیکن آج ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس جو نیوز آ رہی ہے انڈیا کی کون سے جو ہے پلینگ لیون ہوگی ایشیا کپ میں پاکستان کے غلاف سب سے بڑے میچ میں اس حوالے سے بات کریں گے تو پرگرام میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گدارش کروں گا کہ اگر ابھی تک میرے اس یوٹیو چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری جو بھی لیٹس ویڈیو ہو وہ آپ تک بہ آسانی پوائنچ تکے کیونکہ اس چینل پر آپ کو کرکٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ ملتی ہیں اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں سبسکرائبر ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں اتنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے ان کے لئے اچھی نیوز دے کر آئیں کرکٹ کے حوالے سے اور اس کے لئے جو ہوتی ہیں ہماری اس حوالے سے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی بابر آدم کے اوپر بابر آدم نے تقریباً آشا معاملہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک اور عزال اپنے نام کر لیا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے کپتان اور مہیا ناز بلے باز بابر آدم نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے بابر آدم کیریئر کے ابتدائی نوے ونڈے کی اننگز میں سب سے زیادہ رازم بنائے والے پلئیر بن گئے ہیں اور پاکستانی کپتان نے نوے اننگز میں نائنٹین اننگز میں فیفٹین نائن پوائنٹ سیونٹین نائن کی اوسط سے چار ازار چھوڑت چھوڑت رنز بنائے ہیں جبکہ جنہوں کی ریفیقہ کے بلے باز جو ہیں آشا معاملہ دی گریٹ بلے باز اور انہوں نے تقریباً نائنٹین اننگز میں چار ازار پوائنٹ سو چھوڑت رنز بنائے تھے بہت بڑے ازار کی بات ہے آشا معاملہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے پلئیر ہیں بڑے لیجنڈ ہیں اور ان کا نام ہے دنیا میں اور جو ہے تقریباً انہوں نے جتنے جو ریکارڈ بنائے ہیں کم عرصے میں انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے لیکن جو انہوں نے اپنا نام بنائے ہیں اور جتنے رنزہ سکور کی ہیں اور تاریمی کہیں بھی نہیں ملتے کیونکہ ان کا ایک الگ ہی تھے وہ ان کی جو ریگولر بیسس میں پروفارم کرتے تھے اور بابر آزم تقریباً سب کے ریکارڈ توڑی جا رہے ہیں وراد کونی کے ریکارڈ توڑے ہیں اس کے لئے آشا معاملہ کی پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بابر آزم کی اگر اس طرح سے مسلسل کار کرتے گی دیکھیں تو ایک دن ابھی عظیم بلے باز ہیں ابھی ان کی پہچان بن رہی ہے جس طرح سے وہ پروفارمس کر رہے ہیں آگے جا کے بات کریں گے وراد کونی اور بابر آزم کے حوالے سے انہوں نے آپس میں ملکات کی ہے بڑے جو ہے نا پرائز کیا جا رہا ہے ان کو تو اچھا بات کر رہے تھے دیکھیں اگر دیکھ جائے کرکٹ کے حوالے سے جو بابر آزم کی کلاس ہے نا اس ٹائم پر ان کی اگر کورڈ رائیو کی آپ بات کرتے ہیں تو بہت ہی کمالی کورڈ رائیوز ہیں اور جب وہ میچ میں آتے ہیں جب بیٹنگ کرنے کے لئے اوبریسلی ونڈے میں آتے ہیں وینڈ ڈاون کے لئے بیٹنگ میں آتے ہیں اور ٹیسٹ میں آتے ہیں نمبر چھار پر لیکن جو ان کی اوڈ ڈی آئی میں پرفارمس ہے وہ بہترین ہے امدہ ہے آلہ ہے پھر اس کے لئے آگر ٹی ٹوئنٹی میں بات کی جائے تو اوپننگ کرتے ہیں اوپننگ پیئر میں اور زمان کے ساتھ کہتے ہیں ریکارڈ تو انہوں نے اوپننگ میں با رہا ہے تو بابر آزم رکھنے والا نہیں ہے یہ چمکتا ستارہ ہے انشاءاللہ چمکتا رہے گا اور جب بھی کرکٹ کی بات ہوگی تو پہلے دو کہتے تھے نا کہ سچانڈ ڈالکر، ریکی پوائنٹ ٹینگ، ایمان دن زواں والا جیتے بھی مایکل کلار، مایکل ہرسی تو آپ جو ہیں آج کل کی آئیس ٹائم پر جو ایریا ہے نا ایرا وہ ہے صرف بابر آزم کا تو بابر آزم جو ہیں ایک سے ایک ریکارڈ توڑی جا رہے ہیں اور ملک پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بابر آزم جیسا ہیرہ ہمیں دیا ہمارے ملک پاکستان میں ہمیں دیا ہماری ٹیم میں خیر رہا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ایک بڑے سٹیج پر جا کے پاکستان کا نام روشن کرتا ہے پھر اس کے علاوہ بات کر رہتے ہیں جی شاہین شاہ افریدی کی وجہ سے دیکھیں شاہین شاہ کے افریدی کے ماملے میں اتنی غفلت برتائے گی اگر انجری تھی تو اس کو نیرلینڈ کیوں لے کے گئے ہیں اگر اس کو انجری تھی تو پھر آپ اس کو سری لنکا میں کیوں لے کے گئے ہو بھئی دیکھیں اگر اس کو مکمل فٹ آرام کروایا جاتا ہے اس کو بیڈ ریسٹ دی جاتی تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ شاہین شاہ افریدی جو ہے نا ایشہ کب سے چاند دن پہلے ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کتنا زیادہ پاکستان کے مسئلہ بن چکا ہے پاکستان کے پاس ابھی بولر اچھے ہیں لیکن شہین شاہ بہت سینئر بولر ہیں جس طرح کی وہ بولنگ کرتے ہیں پہلا آور کرتے ہیں کمال کا میں اپنے کتنی شوز میں کہہ کر چکا ہوں یہ بات کہ شاہین شاہ افریدی جو ہیں بڑے بڑے کرکٹل بھی بات کر چکے اس ٹیم پہ جو پہلا آور ہوتا ہے نا آپننگ پیئر کا جو وہ ڈھالتے ہیں تو اس ٹیم پہ کوئی ویڈ میں ایسا بولر نہیں ہے جس طرح سے شاہین شاہ جیسی بولنگ کرے اج 계속 کپ کے حوالے سے ایک ایک اور نیوز آ رہی ہے اور سب سے پ obtain ایک مبارک بات ہو کیونکہ ان ارhasม کالی فائی کر دیا اور انرہان پاکستان کو جوائن کر دیا ہے دیکھتے ہیں شatan کے گروب میں انہوں نے کالی فائی کیا ہے رات پا انہوں نے شکاس دیاہ انہوں کو بہترین پرفارمس دیتے ہوئے اپنی اشکاپ کرنے انسانی کالی فائی کا تک الرَّا اللہ!" اور ٹیم اتنی بری نہیں ہے دقریبا اس میں عالموس پاکستانی انڈین اور جو ہے دوسری گورنے بھی کھہ رہے ہیں تو ٹیم اچھی ہے اور اس کے لیے اچھا ہوگا تو اس لیے آگے بات کر لیتے ہیں جی بابر آزم اور کافی زیارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم اور جو ہے ویرات کولی کے آپس ملکات ہوئی تو کچھ اس طرح کی حائل کریئٹیب دیکھیں یہ پلیئر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس ٹائم پہ ویرات کولی کا جو ہے نا ویرات کولی کا ایرا اس ٹائم پہ جو ہے ڈاؤن پوزیشن میں جا رہا ہے کیونکہ وہ رنگ میں بھی ڈاؤن ہو گیا ہے ان کی پام بھی نہیں دیکھئی ہوئی ہو سکتا ہے بہت بڑے کینگ ہیں وہ دونوں کینگ آپس میں ملے ہیں بات چیز ہوئی ہے ایک دوسری جو ہے انہوں نے ہینڈ شیک کیا ہے جو ہے نا کریئر کے اوپر بات کی ہوگی کرکٹ کے اوپر بات کی ہوگی آپ جو بیٹ میں سے کیڑے نکالنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا انکر پتہ نہیں یہ ہوگی تو وہ ہوگیا بنا ان کے موں پہ پھر ٹیم ہوئی ہو کیونکہ یہ ان کو جو ہے نا کچھ چیز پسند نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نہیں چاہتے کہ کرکٹ میں جو ہے نا دوستانہ مال کر گیا ہے ٹھو دیکھیں ورات کوڑی جو ہے نا اس کو ٹھیک آپ دیکھیں اس نے جتنے بھی بہترین اننگ کھیڑیا اس نے وڑی ایٹی تھری کی اننگ کھیڑیا پاکستانے کا خلاف کھیڑیا ہے دیکھیں جب بھی پاکستان انڈیا کا مہجو ہوئے تو وہ اس نے کبھی بھی یہ طرح کی بدماشی کیا جو ہے نا وہ نہیں کی جس طرح کی انڈیجن پلیئر کرتے ہیں تو نو ڈ کہ ڈو نو ایک اینگ کیا ہے ایک نے اس کے کریئر سے پہ بات ہوئی بات دوسری قربد کی حوالی سے بات ہوئی پاکستان آرسکی انڈیا کے حوالے سے میںچ کی حوالے سے بات ہوئی ساگی اگ ہوسرے بس بیشی زندگی براتمكن نے اس جاسران سے بابا آزم نے ایک ہوسرہ ورات کوہل کی تھی کہ امید کرتا ہوں کہ اچھے پر حامرز دیں گے ان شاء اللہ اپنی ح насколько نہیں کنے تو اس طرح کی کوئی بات شہاتے ہوئی تھی اور ہوئی ہوں گی ان کے آپس میں باقی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ افرائیم باد ہوئی تو یہ ہوئی تو وہ یہ سارا کچھ کچھ کوٹ تھوڑ ہے یہ سارا صرف ویڈیا پر باتیں کرتے رہتے ہیں باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے دونوں کینگ ہیں انشاءاللہ اور دونوں کینگ آپس میں ٹکرائیں گے دیکھیں گے کہ مین آفتی ٹورنیمیٹ کون ہوتا ہے کون زیادہ رنز سکور کرتا ہے کون کیا ویراد کوری جو ہے اپنی فارم کو بال کرتے ہیں تو ان کا پاکستان کا خلاف بیترین ریکارڈ ہے بیترین ریکارڈ ہے ان کا اور پاکستان خلاف کھیلتے بھی اور نزر سکور بھی کرتے ہیں اچھا اس کے لئے بات کریں کہ ایڈیا ورسل پاکستان ایشیا کپ کا جو میچ ہونا ہے تو اس میں سب سے بڑا ٹاکر ہونے جی دیکھنے یہ ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ہمیں جو حبر ملی ہے کہ انڈیا کی پلائنگ 11 کچھ کس طرح سے بننے جا رہی ہے اور رج شہرما ان کے کیپٹن ہوں گے اور کیل راہل ہوں گے ٹھیک ہے پھر تیسرے نمبر پہ آ جائیں گے ویراد کولی پھر چوتھے نمبر پہ آ جائیں گے سوریہ کمار یادو اور پھر آ جائیں گے جی رشب پانتھ آ جائیں گے یہ آ جائیں گے جی ان کے وکٹ کیپر اور پھر آردیک پانڈے آ جائیں گے آردیک پانڈیا بھی آج کل بہترین فارم میں بولنگ بھی کرتے ہیں فار بولنگ ان کی طرف سے یہ ہوں گے بنویشر کمار ہوں گے تو ان کو لیڈ کریں گے بنویشر کمار اور اگر بات کی جائے تو تین سپینر ہوں گے ان کے رویندرہ جدیجہ ہوں گے روی چندرن ایشون ہوں گے اور چہل ہوں گے ان کے تین سپینر اور تین فارس بولر کے ساتھ یہ جائیں گے اور اس کے لئے ان کا جو ہے رویت شرما کیل راہل اب ابھی پھر میں آپ کو بتا ہوں جو ہمارے پاس انطلاعات آ رہی ہیں یہ ہو گئی ان کی پلائنگ ریون رویت شرما اور کہہل راہل یہ ہوں گے راہل یہ ہوں گے اوپننگ پیر پھر اس کے بعد جو ہیں ونڈ اون پہ آ جائیں گے ویرات کولی پھر نمبر چار کے پوزیشن میں سورجہ کمار یادو ہوں گے ویرات پانچ پھر آ جائیں گے رشب پنٹ یہ بہت ضبط اس پلائے پھر نمبر چھے پر آ جائیں گے اوپنٹر ہوں گے وائلنگ بھی کرتے ہیں پارت پانچ پانٹ ہے اور اچھی ہمارے پھر نمبر چھے پی آ جائیں گے رویندرہ جاری جا اگم سے بہت اچھے سپینر رہے ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں رویچہ کمار ہیں رویندر ایشون بیٹنگ بھی بولنگ بھی کرتے ہیں ڈیشیر کمار راہنگ پھر ارشدیف سنگھ اور یا پھر سبندرہ چہل ہوں گے تو پھر اس میں جو ہے نا عرشدیب سنگھ کی جگہ پہ جو ہے نا عویس خان بھی ان کا شامل ہو سکتا ہے لیکن موس پرابرلی جو ہے نا عرشدیب سنگھ انہوں کی بالنگ اچھی ہے لیفٹی ہیں اور کافی اچھی بالنگ کرتے ہیں کافی انہیں نے پریویس دنیا نے کرکٹ اچھی کھلی ہے تو سیر نیوز ان کے لیے بھی سیم یہی ہے کہ ان کے جو ہے نا ہم سب کے فیوری بوم 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 بھی نہیں ہیں تو دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں کی اچھی سائیڈز ہیں دونوں ٹیموں کے پاس بولنگ کے تھوڑا ایکسپیرنس کام ہوگا کیونکہ پاکیسیان کے پاس شاہنشاہ فریدی انجلڈ ہے ان کے پاس جس فرید بھوم رہا تو انڈیا کا ٹاپ ایڈر بھی کافی سٹرونگ ہے پھر ان کے پاس تین آرڈر بھی ہیں اگر بات کی جائے تو نسیم شاہ بھی اس پر پاکستان کی طرف سے بہترین پرفارمنس دکھائی دے رہے ہیں ہارس روپ بھی ہیں اور اس کے علاوہ عصیم جنئر بھی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں تو اگر بات کی جائے سپن بولنگ میں تو پھر خوشدل شاہ بھی ہمارے پاس آجاتے ہیں افتخار احمد بھی آجاتے ہیں پھر اس کے علاوہ محمد نواز اور شہداب خان بھی ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان کی ٹیم اچھی ہے پلائنگ لیون اچھی ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے الگسی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کو میں ڈسکرپشن میں اس کا لینک دے دوں گا آپ نے کرک کر کے دیکھ لینا ہے تو یہ تھی اب تک کی کرکٹ اپ ڈیز میں نے کہا آپ نے ناظرین تک بجھا دوں تو ناظرین ڈسکرپشن میں جائے وہاں پہ میں نے ویڈیو کا لینک دی ہو گئے اس میں پاکستان کی پلائنگ لیون ہے کمپلیٹٹی اور پریڈیکشن بھی کیا ہوگا ہے پھر اس کے لیے آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ہمارا فیس بک پر ایک لینک ہے آپ اسے لائک بھی کر دیجئے کرکٹ کے حوالے سے کوئی بھی کوئشن نہ آپ کر سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے گا انٹر ڈالیک ٹائم دنشاہدہ ایک ڈیو وڈی کے ساتھ پر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گا اللہ حافظ موسیقی